سو اے گائز ویڈیوٹیوب چینل جتین بلوکس اور آج میں جا رہا ہوں اپنے کالیج اور یہ دیکھئے یہ میرا ہے آوٹفٹ جو میں نے آج پہنا ہوا ہے اور آج میں جاؤں گا اپنے کالیج اور وہاں پر مجھے ابھی فائل بھی دکھانی ہے پریکٹیکل کے لیے تو اس لئے اس کا پتہ کرنے کے لیے میں کالیج جا رہا ہوں اور آج میرا کل جو میں نے پینڈ لیا تھا آج میں آپ کو اسے بھی دکھاؤں گا کہ میں نے کال کون سا پینڈ لیا تھا اس ویڈیو کو اگر آپ نے دیکھا ہے تب آپ جان جائیں گے کہ میں نے کون سا پینڈ لیا ہے اور یہ بہت چھوٹا سا پینڈ ہے اور اس میں کافی سارے جڑے ہیں اور اب میں نے اسے رکھ دیا ہے اور اب میں آگیا ہوں باہر اور اب میں چلتا ہوں سیدھے کالیج اور یہ دیکھیں یہ ہے میرے سیم بھی کا پینڈ اور اس میں سیم بھی جو لگی ہوئی تھے وہ بھی توڑ لی ہے میں نے اور یہاں پر آج نا آج 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 میں بارج پی ہوئی تھی بہت چاہتے ہیں اور یہ دیکھیں سب گیلا ہوا ہے چار طرح اور دھو بھی نکل آئی ہے جو کہ اچھی بات ہے کم سے کم اور یہ دیکھیں یہ میں نے ٹیکس لے لی ہے اور میں آٹو سے جا رہا ہوں اپنے کالیج اور یہ دیکھیں میرے کالیج کے پاس بھی بارز کتنی ساری ہوئی ہے اور یہاں پر بھی دیکھیں کتنا گیلا ہوا ہے اور اب میں پیدر جا رہا ہوں اپنے کالیج کیونکہ آج راج کمار آیا نہیں اس لیے میں پیدر چل رہا ہوں اور یہ دیکھیں میں کالیج آ گیا ہوں اور میں اپنے کلاس میں تیسے نمبر میں آیا ہوں کیونکہ مجھ سے پہلے دو لوگ وہاں پر آ چکے تھے اور یہ کیول پوری کلاس میں صرف یہ دو لوگ تھے اور میں بس اتنے ہی لوگ یہاں پر آئے اور کیونکہ مجھے کالیج میں جا کر پتا چلا کہ آج کالیج میں پروگرام ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ چلو میں پروگرام میں ہی دیکھ لیتا ہوں چلتے اور میرے یہاں میرے پیچرز اور بچوں نے ملکہ یہ دیکھیں کتنا پیارا دیزائن جھندا بنایا اور اب سبھی لوگ جا رہے ہیں اوپر روم میں کیونکہ آج ہمیں والا ہے پروگرام اور یہاں پر میرے سبھی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں بھی بیٹھا ہوئے ہیں کیونکہ دیکھنا ہے پروگرام یہاں پر بتائیں گے سر لوگ کچھ تو سے سننا بھی ہے اور میں دیکھیں کتنے اچھے پر سجایا گیا ہے روم جو کہ بہت ہی اچھا سجا ہوا ہے اور یہاں پر ہم اور راجکمار راجکمار بھی آ گیا ہے اور اب سر لوگ آ گئے ہیں جو کہ اس پروگرام کے بارے میں ہم بتائیں گے اور یہاں پر NCC کے سبھی بچے بھی آئے ہوئے ہیں جو کہ ہاتھوں میں ہر ورڈ کا الگ الگ لیے ہوئے ہیں جو کہ جس بارے میں بتایا جائے گا اور یہاں پر پیچھے سبھی لوگ لائن سے کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ تیچرز نے کہا ہے کہ آپ لوگ سپیچھے کھڑے ہو جائیے تاکہ فوٹوز وغیرہ جو ہوگا وہ بھی اور یہاں پر ہم لوگوں کو نا ووٹ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں ووٹ دینا چاہیے اس سے کیا بینیفٹس ہیں اس سے کیا لاب ہیں وہ سب ہی چیزیں یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے اور ہمیں ووٹ دینے کے لئے جاگرپ کرنے کے لئے یہ پروگرام کیا گیا ہے اور اب پروگرام ہو گیا ہے ختم اور اس لئے اب ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں اور یہاں سے اب نکلتے ہیں اب ہم لوگ اپنے کلاس روم کی طرف جا رہے ہیں جو کہ میرے ساتھ آج کمار بھی جا رہا ہے اور یہ دیکھئے یہاں پر نا سبھی ٹیچرز بیٹھے ہوئے تھے اور یہ دیکھیں اب ہم جا رہے ہیں اپنے سیدھے اپنے کلاس میں اور اس سائیڈ میں میرے ٹیچرز کا ٹیچرز روم ہے اور یہاں سے ہم لوگ سیدھے اب آگے جملاشٹ والا روم ہم لوگوں کا ہے اور اب نا اسکول میں چھٹی بھی ہونے والی ہے کیونکہ آج تو کچھ پڑھائی ہوئی ہی نہیں جس کام کے لئے میں آیا تھا وہ بھی نہیں ہو پایا میری فائلیں بس چیک ہو گئی ہیں بس وہ ہی ہوا ہے اور کوئی کام نہیں ہو پایا اور اب نا چھٹی ہو چکی ہے اور یہ دیکھئے میرا کالج اور اب ہم لوگ کالج سے نکل آئے ہیں اور پھر سے اب ویٹ کر رہا ہوں میں ٹیکسی کا چلنے کا جو کہ ابھی سواریوں سے بھری نہیں تھی اور ایرکسہ بھی جا رہا تھا اور میں ٹیکسی میں بیٹھ گیا ہوں اور بس اب ٹیکسی کا چلنے کا ویٹ کر رہا تھا کہ ٹیکسی کب چلے اور کب میں اور یہاں پہ نا میں آ گیا گھر اور سنسکار نا پیچھے ٹیکٹر پہ بیٹھ گیا ہے وہ اپنا اسی میں جو بھی کر رہا ہے سو کر رہا ہے چلا نہ سیکھ رہا ہے کچھ بھی کر رہا ہے وہ اور اب ہم گھر پہ آ گئے ہیں آپ تھانے وغیرہ کھائیں گے اور یہاں پہ نا میری برسانتی جو ہے وہ مجھ کو دیکھ کر اتنا زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور اسے پیار کرنے کے لئے اتنا پاس آتی ہے اب اسے دیکھو پیار نہ کرو تو یہ گستہ جائے گی اس لئے اسے پیار کرنا پڑتا ہے پہلے سو ایسی کے ساتھ میرا یہ ولاغ یہی پر سماپت ہوتا ہے اگر آپ کو میرا ولاغ پسند آیا تو اسے ڈو لائک، شیئر، کمنٹ، سسکرائب ضرور کریے تھانک کیوں میں آپ کو ملوں گا کل کی ولاغ میں اوکے بائے